ریالسٹک آرٹ کا روحانی شگرد سندھ کا مجسمہ ساس فکیرو مجسموں کو اپنے ہاتھوں سے تراشنے والا مجسمہ ساس فکیرو اپنے فن کی صلاحیتوں سے سامنے بیٹھنے والے شخص کا بھی مجسمہ تراشنے کی صلاحیت رکھتا ہے مجسمہ ساس سے ملا رہے ہیں ٹنڈو اور آئیار سے وحید فراس قریشی اپنی اس رپورٹ میں دنیا کے اندر آرٹسٹ تو بہت ہیں ہر کوئی اپنے آرٹسٹ اپنے فن کا مزارہ کرتا ہے پر میں آپ کو ملواتا ہوں زیرہ ٹنڈو اور کے اندر فقیرہ اور فقیروں سے جو اپنے فن کا مزارہ کرتے ہوئے اپنے آرٹسٹ کے ذریعے مورتیاں بناتے ہیں ان سے مالے زیرہ ٹنڈو اور میں آرٹسٹ مورتی بنانے والے فقیرہ فقیروں سے میرا نام فقیروں ہیں میرے کام کی شروعات اپنے گھر سے ہوئی دادا اور والد صاحب یہ کام کرتے تھے اور وہ بیسیکلی رادہ مستری کا کام کرتے تھے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مندر بنانا چھوٹی مورتیاں بنانا وہ کام کرتے تھے ان کو دیکھ کے مجھے شوک ہوا اور نائنٹی سے میں اپنا پروجیکٹ پر کام شروع کر رہا ہوں تقریباً تین سو پندرہ کے قریب میں اس کپچر بنا جکا ہوں جس میں چرچ مندر اور آرٹ کے کلچر کے حساب سے کافی کام ہیں تو دوہزار سات میں ترکیہ استمبول میں میں نے ہمراہباد کے ساتھ کام کیا اور دوہزار سولہ میں دس عمر میں نیپال میں میرا شو ہوا اس کے علاوہ جو کینویس گیلری کے اندر میرا شو ہوا وی ایم گیلری میں کوئل گیلری میں سند میوزیم حضر آباد میں اور آرٹ کے حساب سے مختلف جو شو ہے اس میں یعنی کام کے بالکل کام چل رہا ہے اس پہ اور میرے سونہ سترہ شاگرد بھی ہیں اور بھی کچھ سکھنے کے لیے اپنا وہ ٹیم نکال دیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرا فن میرے تک محدود نہ رہے اور جو آرٹس سکھنے والے ہیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے اور زیادہ زیادہ کام کا فیلاؤ ہو اور میرے دو بیٹے ہیں جو ایک سات سال کا ہے دوسرا دھائی مہینے کا ہے کچھ پڑھ رہے ہو سکے آگے چل کے وہ بھی ایک اچھے آرٹس بنے اور میں اپنے صاحب سے اپنے کام میں کافی کچھ بدلاؤ لائیا ہوں کیونکہ جو میرے والد صاحب اور دادا انڈین ٹائپ سے وہ کام کرتے تھے میں نے اور میرا آپ اور پیاران ٹائپ سے مجھے انڈین ٹائپ سے ی Filip